اسلام علیکم ویورز این ام ہوم ریمیڈی چینل میں خوش آمدید سبسکرائب کیجئے این ام ہوم ریمیڈی چینل کو اور بیل آئیکن کو تبائیے تاکہ میری کوئی بھی ویڈیو آپ سب سے پہلے حاصل کر سکیں اس سے پہلے بھی میں اس ویڈیو کے بارے میں بتا چکی ہوں لیکن میوزی کی وجہ سے ڈیسٹربنس کی وجہ سے اگر آپ لوگ صحیح سے نہیں سمجھ پائے تو آپ اس ویڈیو کو پھر سے دیکھئے اور سمجھئے اور جانئے کہ کیسے آپ اپنے لارچ اوپن پورٹس کو شرینگ کر سکتے ہیں اوپن اور لارچ پورٹس چہرے پہ خوبصورتی کو بدنما کر دیتے ہیں اوپن پورٹس اور لارچ پورٹس کی وجہ سے آپ جانتے ہیں چہرے پہ ایکنی کا مسئلہ ہو جاتا ہے پیمپلز کا پروبلم ہو جاتا ہے خاص طور پر یہ مسائل ان لوگوں کے ساتھ زیادہ ہوتے ہیں جن کی سکن اویلی ہوتی ہے اور یہ بلیک ہیڈز کا وعث بنتے ہیں بہت سی کیمیکل سے بھرپور کلیمز کے استعمال سے بہت سائیڈ ایفیکٹ واضح ہوتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ بغیر کسی سائیڈ ایفیکٹ کلیمز سے نیچرلی طریقے سے اپنے پورٹس کو لارچ پورٹس کو شرینگ کر سکے ایکنی کو ریموب کر سکے تو اس ترمیڈی کو استعمال کریں انشاءاللہ اس سے آپ کو فائدہ ہوگا آپ کے تمام مسائل کسی بھی سائیڈ ایفیکٹ کے بغیر حل ہو جائیں گے ایکنی سکارز اور اوپن پورٹس کو شرینگ کرنے کے لیے سب سے پہلے اپنے چہرے کو اچھی طرح سے دولیں اس سے آپ کے جو پورٹس ہیں جن میں گندگی جمع ہوتی ہے وہ ریموب ہو جائے گی ریمیڈی کو بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ ایک باول میں شیگر لے لیں آپ کو چاہیے ایک چاہے کا چمچ چینی آپ نے ایک چاہے کا چمچ چینی ایڈ کرنی ہے اور اس میں آپ نے چینی آپ کے اوپن پورٹس کو ریموب کرنے کے لیے بہت بسٹ ہے اس کے علاوہ آپ کو چاہیے ہوگا لیمون لیمون کا آپ نے رس نکالنا ہے آپ کی ہائپر پیگمنٹیشن کو نیچرلی یہ ریموب کرتا ہے اور سکن لائٹننگ کے طور پر کام کرتا ہے اس میں آپ ایک چاہے کا چمچ لیمون کا رس ایڈ کر لیں ایک چاہے کا چمچ آپ اس میں ایلوویرہ جل ایڈ کر لیں آپ چاہے تو فریش ایلوویرہ جل ایڈ کریں ایدر وائز آپ مارکٹ میں موجود ایلوویرہ جل کا استعمال بھی کر سکتے ہیں ایلوویرہ جل کا استعمال آپ کی سکن کو سپورٹلس کرے گا اس کے علاوہ آپ کو چاہیے روز وارٹر گلاب کا ارک ایک چاہے کا چمچ آپ اس میں گلاب کا ارک ایڈ کر لیں یہ آپ کے ایکنی سکارز کو لارچ پورٹز کو پگمنٹیشن کو سن ٹین کو ریموو کرے گا ان سب اجزہ کو اچھی طرح سے مکس کر لیں سب اجزہ کو بہت اچھی طرح مکس کرنا ہے کہ چینی اس میں اچھی طرح سے ڈیزولو ہو جائے حل ہو جائے جب یہ اچھی طرح سے حل ہو جائے تو آپ نے اس مکسچر کو اپنے ایفریکٹیڈ ایریا پہ اپلائی کرنا ہے جب یہ اچھی طرح اپنے کوٹن بول کی مدد سے اس مکسچر کو اپنے ایفریکٹیڈ ایریا پہ جہاں آپ کے اپن پورٹز کا مسئلہ ہے وہاں اپلائی کریں اور پھر آپ نے ہلکے ہاتھوں سے پانچ منٹ کے لیے مساج کرنا ہے تاکہ یہ سارا مکسچر آپ کے اپن پورٹز میں چلا جائے کیونکہ یہ آپ کے اپن پورٹز کو شرنگ کرے گا اور آپ کی ایکنی کو ریموو کرے گا جب یہ اچھی طرح سے درائی ہو جائے تو آپ اپنی سکن کو ہلکے نیم گرم پانی سے دو لیں پانی بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کی سکن جل جائے سکن کو اپنے چہرے کو گرم پانی سے دونے کے بعد نیم گرم پانی سے دونے کے بعد اچھی طرح خوشک کر لیں اور اس کے بعد آپ چاہے تو گلیسٹرین کا یوز کر سکتے ہیں کوئی بھی موشتحصر کا یوز کر سکتے ہیں یاد لکھئے چہرے کو دونے کے بعد گنتے ہاتھوں سے سکن کو ٹچ نہ کریں گلیسٹرین کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے اپنے چہرے پہ لگا رہنے دیں آپ دیکھیں کہ آپ کے اوپن پورٹس شرنگ ہونا شروع ہو جائیں گے آپ کی ایکنی ختم ہو جائے گی پیمپلز ریموو ہو جائیں گے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور نیچے دیا کر ریڈ بٹن پر سبسکرائب کے بٹن پر کلیک کر کے کوئی بھی ویڈیو سب سے پہلے حاصل کریں